ایلو گائز ویلکم ٹو سنیتا کچن تو آج میں اپنے کچن میں جو ریسپی بنانے جاری ہوں وہ ہے شیر خورمہ تو اس کے لئے جو میں نے اگریڈینز لیے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیے ہیں تھوڑے سے چھوارے چاہیے خجوریں تھی لیکن چھوارے لیے میں نے اور تھوڑے سے بادام تھوڑا پستا اور تھوڑے سے اکھروڑ تو آدھا کپ چین ہی لینی ہے اور سیمیاں اپنے باریک والی لینی ہے موٹی سیمیاں نہیں لینی اور ایک کپ میں نے گھی لیا ہے اور یہ میں نے فرائی پنچولے پر رکھا تھوڑا سا گھی پہلے میں نے ڈال دیا تھا اس کے اندر تو ابھی میں اپنے یہ ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈالوں گی اور ان کو تھوڑا سا روست کروں گی زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا ان کو روست کرنا ہے اور جیسے یہ روست ہو رہے ہیں ان کو نکال کے تو پھر میں باقی کی چیزیں سیمیاں ڈالوں گی اس کے اندر تھوڑی براؤن کرنے کے لیے اس کے اندر میں یہ سیمیاں ڈال کے تو ان کو بھی تھوڑا سا براؤن کروں گی آپ چاہیں تو گھی تھوڑا سا زیادہ لے سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی لگتا کہ کافی ہے تو پھر بہت زیادہ چھکنی چھکنی ہو جائیں گے تو اتنے میں یہ فرائی ہو جائیں گے اور دھیان رکھنا کہ یہ جلے نہیں کیونکہ گھی گرم تھا تو اس لیے ان کو جلدی جلدی آپ اسے پھرائی کریں تاکہ کھیک اندر جلے نہیں جیسی تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہوگا تو بس ہمیں ان کو تارنے میں مجھے 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 یہ دیکھنے کا کلر چینج ہوگیا یہ براون ہو چکیں اور خوشبو بھی اتنی مزے کی آرہی ہے سیمیوں کے پھولے ابھی میں نے دودھ لیا ہے ایک کلو اور اس کو ابھی ہم بوائل کریں گے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے یہ صبح کے ٹائم بھی بنا کے کھائی دیں تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور اید پہ تو یہ ایک سپیشل ڈیش ہے اید کی لیکن آج بچوں کی فرمائش تھی کہ ماما آج آپ یہ شیر فورما بنا کے دے تو میں نے کہا چلو آج یہ ہی بناتے ہیں شیر فورما اور میں اپنے والی ریسپی اپنوں کے ساتھ ٹرائے کرتی ہوں تو یہ دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ سارے جو میں نے درائی فروت روست کیے تھے تو وہ سب ڈال جوں گے اب یہ تھوڑے سے دودھ کے اندر یہ پکیں گے پھر میں اس کے اندر یہ پھرائی کی سیمیاں ڈال جوں گے کو چکا ہے نبی علی فیہ ٹھ د رائق بوائی forsده едь ڈیش ڈ ray ڈیش ایتنا اچھا لگ رہا ہے ایتنا مزے کا بنت ہے آپ کی ضرور بنائیں اور میرے والے طریقے سے بنا کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری بنانے کا طریقہ کیسا لگا میری رسپی اب یہ سیمیاں تھوڑی سے دودھ کے اندر پکنے لگی ہیں اب یہ جو میں نے آدھا کپ چینی لیتی اب میں یہ اڑا دوں چینی آدھا کپ نہیں ڈالی ایک کپ سیمیاں تھی تو آدھا کپ چینی کیونکہ پھر زیادہ میٹھی ہو جائیں بہت زیادہ میٹھی ہو جائیں تو پھر مزہ بھی نہیں آتا یہ چینی ہے دیکھیں ابھی تھوڑی تانے دار بھی دیکھیں مزہ داری چھوڑی سی اور اس کے اندر پکتا ہے تو پھر میں اس کو ڈیش آد کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہیں اب میں اس کے اندر یہ میں نے چار پانچ الائچی دی تھی ان کو میں نے پیس کے ان کا پورڈر بنا لیا اور اس کی تو خوشبو اور زیادہ مزے کی لگتی ہے بہت زیادہ مزے کی بس یہ پک چکی ہیں اب میں اپنا چھوڑا بند کروں گی اور اس کے اندر تھوڑا سامیک یہ کھوڑا ڈالوں کھوشبو کے لیے شیر کھوڑ میں تو پھر اس کے اندر کھوشبو بھی تو آنی چاہیے اور بس تھوڑی دیر کے لیے اس پر ڈھک کر لگائیں گے ان کی کھوشبو اس کے اندر ہی رہیں اور بس میں ابھی دو منٹ کے بعد اس کو ڈی شوڑ کرتی ہوں پھر میں آپ کو جو کھاتے ہیں تو گائز یہ میرا شیر کھوڑ میں بن کے تیار ہو چکا ہے اتنا مزے کا آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں اور بچوں کے لیے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے دیکھیں اس کی لگتا ہے اچھا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کا بنتا ہے یہ تو جلدی جلدی آپ بھی چائے بنائیں اور کھائیں اور میرے چین کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور ابھی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ